ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل علم کی بہار اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی ناظرین ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ پیغمبر اکرم خانہ کعبہ کا تواف کر رہے تھے کہ ایک شخص کو دیکھا کہ خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کر دعا کر رہا ہے خدایا تجھے اس گھر کی قسم میرے گناہ کو بخش دے ناظرین رسول اکرم نے فرمایا کہ اے شخص تیرا گناہ کیا ہے وہ عرض کرنے لگا کہ میرا گناہ بہت بڑا ہے حضرت نے پوچھا کہ تیرا گناہ بڑا ہے یا زمین اس نے جواب دیا کہ میرا گناہ پھر پوچھا کہ تمہارا گناہ بڑا ہے یا پہاڑ اس نے جواب دیا کہ میرا گناہ حضرت نے پوچھا کہ تمہارا گناہ بڑا ہے یا یہ دنیا اس نے کہا میرا گناہ حضرت نے پوچھا کہ تیرا گناہ بڑا ہے یا سات آسمان اس نے عرض کی کہ میرا گناہ آپ نے فرمایا کہ تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کا آسمان اس نے جواب دیا میرا گناہ آپ نے پوچھا کہ تیرا گناہ بڑا ہے یا خدا اس نے کہا کہ خدا سب سے بڑا ہے رسول نے پوچھا کہ آخر تیرا گناہ ہے کیا اس نے کہا کہ میں بہت امیر ہوں جب بھی کوئی غریب میرے پاس آتا ہے اور مدد کی درخواست کرتا ہے تو میں نراز ہوتا ہوں مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی میرے پاس آگ لے کر آیا ہو ناظرین رسول اکرم نے فرمایا کہ اے بخیل شخص مجھ سے دور ہو جا کہیں تُو اپنی آگ سے ہمیں جلا نہ ڈالے ناظرین تب رسول اکرم نے فرمایا کہ اگر تم دو ہزار سال نماز پڑھتے رہو اور اس قدر گریہ کرو کہ تیرے آسووں سے درختوں کو پانی دیا جائے اور تُو بخل اور کنجوسی کی حالت میں مر جائے تو خدا وند عالم تجھے مو کے بل جہنم میں ڈال دے گا وائے ہو تم پر کیا تم نے قرآن مجید نہیں پڑا کہ خدا فرماتا ہے اور جو لوگ بخل کرتے ہیں وہ اپنے ہی حق میں بخل کرتے ہیں اور ایک اور مقام پر ارشاد ہوا اور جسے بھی اس کے نفس کی حرص سے بچا لیا جائے وہی لوگ نجات پانے والے ہیں ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا تینک یو